اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم میرونیئر جی وعلیکم سلام میرا ایک مفیص صاحب سے ایک سوال تھا یہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے تو پوچھنا یہ تھا کہ اس وقت جو حکومت میں بہت بڑی ٹینشن چل رہی ہے دھرنا بھی ہو رہا ہے وغیرہ تو آپ ایسے وقت میں جا حکومت کو ایسی کوئی تجویز دینا چاہیں گے جس سے سارے پاکستان کا جو پورا معلومات اگر دوں ہیں یہ سنبھل جائے کسی طریقے سے بہت شکریہ جی حضرت کرنٹ افیرز کا سوال ہے یہ تو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ظاہر کہ پروگرام تو ہمارے اس نوجیت کا نہیں ہوتا لیکن آپ نے سوال کر دیا ہے تو اس حوالے سے ضرور ہم اپنے بہترین عزیز پاکستان کے لیے جو بہتر سمجھیں گے ضرور تجویز دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے میں بھی جیسے دیکھ رہا ہوں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور فوج نے بھی غالباً یہ اعلان کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہیں تو بہت اچھا عنوان ہے بالکل فوج کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور فوج اگر اظہار بھی کر رہی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو بڑا اچھا سائن ہے یہ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت میں جو اس وقت ملک کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں فوج کا غیر جانبدار رہنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو عام حالات میں دنیا سب بھی غیر جانبدار رہ رہا چلتے سب غیر جانبدار چلتے ہیں لیکن اگر دو آدمی مڑ بھیڑ ہو جائے لڑائی شروع ہو جائے تو پھر سب بھی انوال ہو جاتے ہیں کوئی چھڑاتا ہے کوئی ہٹاتا ہے کوئی مشروع دیتا ہے کوئی پیچھے کرتا ہے کوئی پولیس کو کال کرتا ہے پھر کوئی غیر جانبدار نہیں رہتا اس وقت ملک جائے جس جگہ پہ کھڑا ہے بہت بڑے تصادم کا اندیشہ ہے لہذا اس کو ایسا اب کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو اس تصادم کو بچا سکے نہ عدلیہ اگر ادارہ ہے اس کے پاس جو انفورس کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ کوئی اور ایسا سیول ادارہ ہے کہ جو اس معاملے کو حل کر سکے اس وقت میں فوج کا غیر جانبدار رہنا میں سمجھ تو خطرناک ہے اور پھر خود فوج نے اس سے پہلے بھی یہ سنت قائم کر رکھی ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں رہی چنانچہ جنرل رحی شریف نے جب عمران حکومت نے عمران خان نے جب دھرنا دیا تھا نواز شریف کے خلاف تو فوج غیر جانبدار نہیں رہی کہ وقت کا آرمی چیف انوال ہوا اسے دونوں پارٹیوں کو بلایا اور پوچھا کہ ہاں جی کیا معاملہ ہے کیوں کیا مطالبات ہے آپ کے تو ظاہرہ اس وقت جو بیوات چیت ہوئی وہ آپ حضرات کا اندہ ریکارڈ ہے بلکل اسی طریقے سے ابھی میں یہ تجویز دوں گا وقت کے چیف آرمی سٹاف کو کہ وہ اس وقت اب دونوں پارٹیوں کو بلائے اور ان سے بات کریں حکومت وقت کی جو ذمہ دار ہیں ان کو اور جو احتیاج کرنے والے ان کو حلکہ نہ لیں اور یہ حکومت کی پہلے سے بھی اسٹیک ہے اور میرے ویڈیوز موجود ہیں میں شروع سے کہتا ہا رہا ہوں کہ دیکھو حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک بدو ایک بدو کو بھی سیریس لیا جس بدو نے کہا جی آپ نے دو چادرے کہاں سے پہنی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں میرے مومینوں بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بات میں بات کرتے ہیں اور آپ نے اس کو بھی سیریس لیا اسی وقت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا اس کو جواب دو جب کلیریفکیشن ہو گئی ہاں جی دو چادرے کس کی ایک باپ کی اپنی ہے ایک بیٹے نے دے دی تھی کہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا کرتہ گیلا تھا وہ پہن نہیں سکتے تو خطبے کا وقت ہو گیا تھا پوری کلیریفکیشن ہو گئی اب آپ نے خطبہ شروع کیا اور وہ بدو نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بات سنیں گے تو آپ نے تو ایک بدو کو بھی سیریس لیا اب حکومت وقت جو ہے مولانا فضل الرحمن جنہوں نے پندرہ ملین مارچ نکالے اور پوری لاکھوں کے عوام ان کے آگے پیچھے حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی یہ حکومت کی بےوقوفی ہے کہ اسے سیریس نہیں لیا اور آج یہ نوبت ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو لاکھ دنیا موجود ہے اور عوامی مینٹینٹ چھو کر کے وہ اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے اب حکومت اس لئے میں سمجھتا ابھی بھی سیریس لینا چاہیے اس مسئلے کو آرمی چیف کو چاہیے کہ دونوں کو بلائے حکومت کی ممیندوں کو بلائے اور جو دھرنا دینے والے اپوزیشن ان کو بھی بلائے اب ان کا سلوشن نکالے ان کی کیا شکایت ہیں ان کی شکایت کیسے حل کی جا سکتی ہیں تو وہ آرمی چیف کو اب آگے آنا چاہیے کیونکہ اس وقت ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے اگر خدا نہ خاصا کوئی ہیپن ہو گیا کیونکہ حکومت وقت چاہے گی کہ ابھی کوئی نہ کوئی ہٹانی کوشی کریں اور وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے نتیجہ کیا ہو گیا کہ وہ جب وہاں پر تصادم ہوگا اور خون ریزی ہوگی اس لئے میرا اس وقت مشرع یہ ہے ابھی فوج کو غیر جانب دار نہیں رہنے چاہیے ابھی تو جانب دار رہنے کا ٹائم ہے اس لئے آرمی چیف آپ کا پہلی بھی سنت قائم کر چکا ہے ابھی فوج کو انوال ہو کے دونوں کی شکایت سنیں اور دیکھیں حکومت وقت جو ہے اس کی دیکھیں ایک سال کی چودہ مہینی کی پراغرس کیا ہے دینی اعتبار سے کوئی کارنامہ ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی کارنامہ ہے تو وہ فوج اس کو انیلائز کرے اور ان کے سامنے رکھے اپوزیشن کے سامنے دھرنے والوں کے سامنے رکھے دیکھو یہ کارنامہ دیا جی اگمران حکومت نے دکھایا وہ آگے سے کیا کانٹر کرتے ہیں اس کی بات کو دیں تو یہ ذرا تھوڑا سا بیچ میں تصفیہ ضروری ہے اگر یہاں پر اس و فوج جیسا مضبوطی دارہ یہاں پر خاموش رہا اور کہا جی ہم غیر جانب دار ہیں پھر وہ دو مرگی آپس میں لڑیں گے اور زخمی ہوں گے اور پھر ذمہ دار کیا ہوگی پھر فوج ہی ذمہ دار ہوتی ہے اور فوج ہی پھر کل کو آئے گی آگے اس لئے میرا مشاہ یہ ہے اس لئے فوج کو غیر جانب دار نہیں رہنا چاہیے اور ان دونوں کو کٹھا کر کے ان کے سلوشن کرے اور دوسری بات عمران حکومت سے میرا مشاہ یہ ہے دیکھیں مولانا فضل الرومان صاحب کا مین جو ایجنڈا ہے مین اعتراض مذہبی معاملات مدارس دینیہ کے حوالے سے ختم نبوت ناموس رسالت کے حوالے سے یہ مین ان کے اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے یہ ان کو جائے اچھی پیش کش کریں کہ دیکھیں جی اگر آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو ہم پہ کوئی شوبہ ہے یا ناموس رسالت کے آئین کے حوالے سے کوئی شوبہ ہے یا مدارس کے حوالے سے کوئی شوبہ ہے تو ہم جائے کانسٹسوشن کے لیے ایک آرڈینس بنا دیتے ہیں ایک آرڈینس بنا دیتے ہیں کہ اس ملک میں قادیانیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک کے اندر جو ہے اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نیگٹیویٹی پیدا نہیں ہوگی ناموسیٰ سیادت کے حوالے سے بھی اس طرح کے سالید قانون ہوگے تو ایک آرڈینسٹ بنائیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران حکومت مولا فضل امان سے بھی صحیح کہے کہ آپ جب وہ اس کی ڈرافٹ تیار کریں آپ ناموسیٰ سیادت کے حوالے سے آپ کو کیا تابوزات آپ ڈرافٹ کریں اس ڈرافٹ کو ہم انیلائز کر کے اسی ڈرافٹ کو ایک آرڈینسٹ بنا کے ہم ایشو کر دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کو کیا شوریٹی دے سکتے ہیں جب اس طرح کی زبانی کہنا کافی نہیں ہے کہ عمران خان صاحبی زبانی کہہ دیتے ہیں میں تو خدمت کا قائل ہوں میں نے کب کیا میں نے یو این میں یہ کر دیا وہ کر دیا یا تم بات آئین کی کریں جیسے زیاو لک نے جیسے آرڈینس بنا دیئے جنرل پروے مشرف نے بھی مزید اس کے اندر کو ایسے اضافے کی قادیان کے حوالے سے معاملات کو اس سے اور شکنجہ سخت کیا تو بھئی آپ بھی ایسا کر کے پیش کریں اور میں تو ہی کہوں گا مولا فضل مان صاحب پہ ڈالے ہونے کہیں کہ آپ یہ ایسا بنا کے ڈرافٹ ہمیں دیں آپ اس یہ پارٹییں مل کے بنا کے دیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مذہبی معاملات کو اگر وقت کی حکومت اس کو انشورٹی دے دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو کوئی اطراز نہیں دے گا باقی مہنگائی مہنگائی تو یہ قوم کی ویسے عادت ہو چکی ہے مہنگائی نہ ہو تو قوم پریشان ہو جاتی ہے اور بھوکھا فاقی رہنا قوم کی عادت بن چکی ہے اس لئے صرف مذہبی معاملات یہ آپ کے لئے خطرناک ہیں کہ آج جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ غصاخ رسول ہیں غصاخ صاحب ہیں آپ ناموسر صاحب کا قانون توڑنا چاہتے ہیں آج سے یہ کے بارے میں آپ نے یہ کر دیا تو میں اس حکومت وقت کو یہ کہوں گا بہت تھنڈے دل سے جذباتی نہ ہو وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس حوالے سے کیا تعفوز آتے ہیں آپ ایک ڈرافٹ بنا کے آپ پوزیشن ہمیں پیش کرے تو مولا فضل رمان صاحب جن کے والد مفتی محمود صاحب مفتی آزم پاکستان جنہوں نے آپ کا تیہتر کا آئین جو ہے ڈیزائن کیا موش مولا شاہ مندرانی اور پروفیسر غفور کے ساتھ مل کے انہی کا بیٹا اگر آپ کو ایک آرڈیننس بنا کے دیتا ہے ڈرافٹ دیتا ہے آپ اس کو دیکھ کے اس کو آرڈیننس بنا کے جاری کر دیں میں سمجھتا ہوں مولا فضل رمان صاحب کا اطرال ختم ہو جائے گا اور وہ یہ چاہتے کہ مذہبی بنا دیں اس ملک میں مضبوط ہوں تاکہ جو ان کو خطرہ کے مغربی دنیا یہاں پر انوال ہو رہی ہے وہ انوالمنٹ کے حوالے سے وہ مطمئن ہو جائیں گے اور مولا فضل رمان صاحب سے میری درخواست کری ہوگی جب حکومت عمران اگر یہ چیز کر دے تو وہ بھی اس کی ڈرافٹنگ کر کے پیش کریں اس کا آرڈیننس بنوا دیں اور اس کے بعد معاملہ سالب ہو جائیں گے ہر آدمی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے اپنے مقام پہ جائے گا لیکن یہاں اس وقت اگر انا کا مسئلہ رہا تو جائرہ کہ حکومت وقت چاہے گی میں استیفہ نہ دوں یہ چاہیں گے ہم استیفہ لے کے سوٹ چھوڑیں کچھ نہ کچھ بنیں اب اگر جو طاقتور ادارے اس کے اندر انوال بنی ہوں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لئے بہت خطرناک ہے اور بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے اور آپ نے پہلے دیکھے ہیں کہ ایسے آوال پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عمران حکومت کا بھی دھرنا ایسے کوئی آسانی سے ختم نہیں ہوا ایک سو ساٹھ دن تک دھرنا جو ہے وہ وہاں قائم رہا اور ختم کب ہوا جو بہت بڑا ایک جو حادثہ پیش آ گیا پشاور کے فوجی سکول کے اندر پھر جا کے ختم ہوا تو آپ کیا ایسے کیسے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں اس لئے میں جو چیف آرمی سٹاف سے میری درخواست ہوگی کہ وہ ضرور جی اس کے اندر اور جو جنرل غفور صاحب کا عبدالغفور صاحب کا بیانہ ہے ہم غیر جانب دار ہیں ہر وقت اچھا بیان دیتے ہیں لیکن اس وقت میں انہوں نے صحیح بات نہیں کی یہ جانب داری کا ٹائم ہے آپ انوار وہوں ان دونوں کوئی بات سنیں تحمل سے سنیں اور اس کے بعد کسی ایک سلوشن پہلائیں اور جب یہ ایک سلوشن ہو جائے گا تو آپ طاقتور ہیں ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پہ خوش ہوگا لیکن اگر آپ اس وقت خاموش رہے تو پھر یہ تصادم کا خطرہ ہے اور یہ خطرناک ہے نتیجہ کیا ہوگا آپ ملک و قوم کو خون کے اندر نہلا دیں گے اس لئے میں اس وقت سمجھتا ہوں فوج کو غیر جانب دار نہیں رہیں چاہیے بلکہ اس وقت دونوں طرف سے پارٹییں بلائیں اور میں نے بتایا حکومت عمران اپنے طور پہ مولانا سے رابطہ کر کے جو اس کے مذہبی جو نکات ہیں کا معاملہ ہے اب کرتار گورنمنٹ خود حرکتیں ایسی کرتی ہے جس سے وہ مشکوک ہوتی ہے کرتارپور کے معاملے میں عمران حکومت نے یہ بات کہی تھی کہ صرف سکھوں کے لئے کھولا ہے صرف سکھ آئیں گے اور جائیں گے اور وہ بھی پوری پاسپورٹ آئی ڈی کے ساتھ آئیں گے اور واپس جائیں گے سکھوں کے لئے اور کسی کے لئے نہیں کہ گروہ نانک ان کے لئے محتبر ہے یہی بات ہوئی تھی یہی عمران خان صاحب نے بعد میں بیان دے دیا جب سب لوگ راضی ہو گئے بعد میں کہتے ہیں نہیں گروہ نانک تو مسلمانوں کی بھی ہیرو ہیں گروہ نانک تو بہت سے ہندو بھی اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں گروہ نانک کو تو ہر مذہب والا اپنا جو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے لہذا سب کے لئے کھول دیں لہذا سب ہی آئیں گے اسی کی بھی آئیں گے مسلمان بھی آئیں گے تو مسلمانوں میں کون سے مسلمان آئیں گے قادیانی مسلمان آئیں گے نا جس قادیانی کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں وہ قائد مسلمان آئیں گے اور تو کوئی نہیں کیونکہ قادیان اور روہ یہ اس کا روٹ اس کے ساتھ سیٹ ہو رہا ہے جو عام مسلمان میرے تیرے جیسے تو کوئی نہیں گروہ نانک کو ہیرو ہم سمجھتے بھئی یہ کونسا مسلمان اس کو ہیرو سمجھتا ہے یہی باتیں ہیں جو عمران صاحب جے عمران خان صاحب کو مشکو کر دیتی ہیں اس لئے میری درخواست یہ ہے ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ شخص سے اللہ ملک کی تعمیت ترقی کا کام لے لے اور میرے پروگرامز بھی اسی پر ہیں اور میں تجویزیں بھی عمران خان کو دیتا رہا ہوں لیکن افسوس ہے کہ میری تجویزوں پر کار نہیں دھرے اور آن نتیہ آپ کے سامنے ہے کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے بہرحال اس وقت جب میری تجویز یہ ہے کہ فوج انوال ہو کے دونوں کی بات سن کے ایک سلوشن قائم کرے اور باعزت وہ دھرنے والے اپنے گھر جائیں اور حکومت وقت ان چیزوں کے امپلیمنٹیشن کر کے اور ملک کو سلام دیکھ سا لے کے آگے چلیں بہت خوب بہت شکریہ آپ کو بہت جوش دلا دیا سوال لیکن آپ نے بالکل جائز بات کی اور حقیقت بہت خوب موسیقی موسیقی